جس کو ٹیمیٹو فلیو بھی کہتے ہیں ایک پٹکیلر سکول میں کچھ بچوں کو یہ ریش ہوا ہے جو ہینڈز پہ ہوا ہے، ماؤت میں ہوا ہے اور فوٹ پہ ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا جو اور جو سمٹمز ہے فیور لائک اہر وائرل ڈیزیز یہ ایک مائل وائرل ڈیزیز ہے اس میں کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے لیکن اس میں بہت ضروری ہے ایسولیشن اور وہ جو پیونٹیو میجرز میں یہی ہے کہ صاف صفائی کا، ہائیجین کا خیال رکھا جائے سینٹائزیشن کا خیال رکھا جائے اور ایسولیشن کا خیال رکھا جائے ان تین چیزوں کو اگر ہم خیال رکھیں گے تو یہ زیادہ نہیں فیلے گا ایک سکول ہے جو سرنگر میں ہے کچھ بچے ہیں جو اس ڈیزیز سے ملوث ہیں لیکن باقی جگہ جو ہماری ٹیمز گئی ہے ابھی اور کوئی کسی سکول یا کسی جگہ سے اور کوئی اقلاع میں نہیں ملی ہے اور بچویاں کسی کو ہوا ہے یہ جو موسٹی ہوتا ہے 3 to 5 years of age group جو ہے اس نے بہت کامن ہے یہی تین چیزیں ہیں جو سمٹمز ہیں فیور ہے، ریش ہے and distribution of rash hand, feet and mouth ان تین جگہ اگر کوئی ریش ہے اور اس کو ٹیمیٹو فیور اس لئے کہتا ہے فلو کہ یہ شیپ آف جو شیپ جو بلسٹر کی ہوتی ہے وہ ٹیمیٹو جیسی ہوتی ہے اور لوگوں سے یہ گزارش رہے گی اس میں کوئی گھرانے والی بات نہیں یہ مائلڈ وائرل ڈیزیز ہے اس کو کوئی زیادہ اس کو سمٹمیٹک ٹریٹمیٹ ہی ہے اس میں کوئی انٹی وائرل نہیں دینا ہے کوئی اور دوائی نہیں دینا ہے اگر آپ کو لگے اپنے بچے کو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کریں اس کو آئیسولیشن میں رکھیں وہ اپنی چیزیں کسی اور کے ذاتھ شیئر نہ کریں ہینڈ ہائیجینو ضرور رکھیں ہاتھ کو ریپیٹیڈلی ساف کریں جو ہی وہ خراشے یا کچھ بھی کریں تو اس کے بعد سوپ ہاتر سے وہ ہینڈ واش کریں اور جو باقی جو بچے ہیں ان سے دور رہے چاہے سکول میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے کوئی مولے میں ہو دوسروں سے ایسولیشن میں رہنا ہے یہ پریونٹی میجورس لینے ہیں تو چاہے گھر میں ہو